آپ میری اکر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت رکیہ بنتی علی سلام اللہ علیہہ کا روزہ کے حیاتے کے اندر یہ درخت بہت پرانا اور قدیمی درخت ہے یہاں پر موجود ہے حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی عمل بنین سلام اللہ علیہہ سے کی اور اس صرف دربار کا حیاتہ ہے جہاں پر وہ پاک دامن بیبیاں مدفن سلام علیکم ناظرین ڈیجیٹل پانی کی ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عزمہ جنجوہ ناظرین واقعہ کربلا کے بعد وہ پاک دامن بیبیاں جب کربلا کے واقعے کے بعد ہندوستان کے طرف رک کیا انہوں نے تو یہاں لاہور کے اندر جب وہ پہنچی تو یہاں پر ان کا مزار بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے آ کے قیام کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت رکیہ بنتی علی یہاں پر مدفن ان کے ساتھ اور بھی پاک دامن بیبیاں ہیں اب یہاں پر ہم موجود ہیں یہ گڑی شاہ و ریلوی سٹیشن کے پاس کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گلی اس گلی کے ساتھ آگئی ہے باہر مزار کا جو آپ ہے ویو دیکھ رہے ہیں اس کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا ہے خاتون جنت بنتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے دنیا سے پرتا کر جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی امل بنین صلی اللہ علیہ سکی ان کے بطنے اتر سے چار بیٹے اور ایک بیٹی رکیہ بنتی علیہ سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی زوجہ حضرت مستم بن عقیل کا روزہ اکدس حضرت دیبی پاک دامن کے بارے میں مشہور ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ وہ پاک دامن بیبیاں بھی یہاں پر مدفون ہیں ابھی ہم مزار کے طرف چلتے ہیں وہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر حضرت رکیہ اسلام اللہ علیہ حق کے ساتھ اور کون سی نیک بیبیاں موجود ہیں جو کہ یہاں پر مدفون ہیں ناظین اس وقت ہم جو ہے وہ مزار کے حیاتے میں آ چکے ہیں اور یہاں پر اس مزار کو جو ہے وہ محسن نکی صاحب نے دوبارہ رینویٹ کیا ہے لیکن یہ علاقہ قدیم ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے لنگر کا وسیع انتظام ہے جو آنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں دعا کے لیے ان کے لیے خصوصی جہاں پر لنگر جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے اور یہ انٹریس ہے مین انٹریس جہاں پر آپ بی بی پاک دامن مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ جہاں پر یہ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے اور جہاں پر جو آنے والے ظاہرین ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پر لنگر دیا جاتا ہے ان کی خاطر توازو کی جاتی ہے یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ کو ابھی تعمیر کیا گیا ہے دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا ہے اس کو اور یہاں جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت ہوتے ہیں پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری یہاں پر موجود ہوتی ہے جب وہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے کے بعد یہاں پر یہ جوتوں کا سیکچن ہے آپ نے یہاں پر آگے اپنے جو ہے وہ جوتے رکھوانے اور اس طرف لوگ دور دراز سے آتے ہیں جنہوں نے اپنی منتے مانی ہوتی یہاں پر رہنے کی وہ لوگ یہاں پر آکے قیام کرتے ہیں اور اس صرف دربار کہہ آتا ہے جہاں پر وہ پاک دامن بیبیاں مدفن آئیں آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ روزہ اکدس ہے یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بھی بہت پرانی ہے جو کہ مزار شریف کے اندر ہے اور اس مسجد کے ساتھ آگے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ روزہ اکدس بنایا گیا ہے یہ مسجد کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی مسجد ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے اور مسجد کے ساتھ آپ آگے چلتے جائیں آپ کو یہاں پر لوگ کا رشت کافی ہے ظاہرین بہت دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں جہاں پر روزہ اکدس ہے اس کے حیاتے کے اندر یہ درخت بہت پرانا اور قدیمی درخت ہے یہاں پر موجود ہے اور جس کی ہسٹری بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ بھی تین سردیاں پرانا درخت ہے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو رینویٹ کیا گیا ہے اور یہ جناب دوبارہ سے رینویشن کے بعد آپ کے سامنے روزہ اکدس حضرت رکیہ بنتی علیہ السلام اللہ علیہہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت رکیہ سلام اللہ علیہہ ہندوستان کے طرف انہوں نے مو آم کیا تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پاک دامن بی بیاں اور بھی تھی اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ قبر مبارک جو ہیں وہ میں حضرت رکیہ کے ساتھ جو پاک دامن بی بیاں تھی جس میں حضرت بی بی تاج حضرت بی بی نور حضرت بی بی گور اور اور پاک دامن بی بیاں تھی حضرت اس وقت آپ میری اکد میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت رکیہ بنتی علیہ السلام اللہ علیہہ کا روزہ کے لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کو یہاں پر لوگ کا جمع غفیل لوگ دور درا سے یہاں پر کشریف لائیں اور دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اس ایریے کے اندر اس جو پاک دامن بی بیاں باقی تھی وہ مدفن ہیں اور یہاں سامنے حضرت روحیہ السلام اللہ علیہ وسلم کا نظر ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد جب انہوں نے ہندوستان کے طرف رکھ کیا تھا اور یہاں پر لاہور کے اندر انہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے اس کے بعد ان کی پسے پردہ ہونے کے بعد دنیا کے جانے کے بعد جو ان کا مزار یہاں پر بنایا گیا اور اس میں مزار کو دوبارہ سے دور اینویٹ کیا گیا ہے اور لوگ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مذہبی عقیدتوں احترام کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آپ نے یہاں کے مناظر دکھیں اپنی سکرین پر امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظم جنجوہ کو دیتے اجازت امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آیا ہے